تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پہ تو ناراض ہوتے ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سعید بن معاذ نے اپنے رنج کا ذکر کیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو منع کریں وہ رائنہ آپ کی خدمت میں نہ کہا کریں تاکہ یہودیوں کو یہ لفظ بولنے کا موقع نہ ملے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رائنہ کہنے کی ممانعات فرما دی گئی اور فرمایا گیا کہ رائنہ جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری رعائت فرمائیں اور گفتگو کو ریپیٹ فرما دیں تو اس کی جگہ تم کو ہو انذرنا جس کے معنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیں مطلب وہی ہے کہ نظر کرم فرمائیے اور بات کو ریپیٹ فرما دیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی بارگاہ میں عدب کے کلمات عرض کرنا یہ فرض ہے اور جس جملے میں جس لفظ میں بیعدبی کا شک بھی ہو وہ زبان بلانہ ممنوع ہے تو یہاں فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والون لا تقولوا راعنا راعنا نہ کہو وقول انذرنا اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں انذرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے واسمعو اور پہلے ہی سے بغور سنو یعنی پوری توجہ سے سنو تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو ریپیٹ کریں یعنی اے لوگوں تم ہمارے محبوب کو یہ تکلیف بھی نہ دو کہ آپ کو بعد تمہاری خاطر ریپیٹ کرنی پڑے پہلے ہی سے غور سے سنو دربار انبیاء میں آدمی کو عدب کے عالی مراتب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے آگے جو فرمایا ولل کافرین اس آیت کی ابتدا ہوئی یا ایو اللہزین آمنو سے اے ایمان والوں لیکن اس آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے ولل کافرین عذابن علیم اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے تو لل کافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی خدمت میں بیعت بھی کفر ہے اگر مومن بھی مسلمان کہلانے والا بھی ادناسی غستاخی کرے گا سوارے عامال برباد ہو جائیں گے اور وہ کافر ہو جائے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو کفر کی موت مرے گا پھر ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَلْمُشْرِقِينَ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کے پاس سے اترے اس کا شانہ نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار یہ یہودی عیسائی جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو یہ تمہارے دشمن ہیں یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کفار جو اہل کتاب میں سے ہیں اور جو مشرقین ہیں یہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں تو اس بات کا رنگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور وحی کیوں آتا ہوئی اور مسلمانوں کو ان کا دامن کیوں ملا یہ مسلمانوں کی اس نعمت سے جلتے ہیں اور انہیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کفار ہندو مشرق مجوسی جو بھی آپ نام دے دیں الکفر ملت واحدہ سارے کفار ایک ہی قوم ہیں سب مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ ہم سے حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں ہمیں بے عطب غستاغ بنانا چاہتے ہیں یہ میڈیا اور یہ انٹرنیٹ اور اس کے آلات چاروں طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے ہماری نسلوں کو وہ غستاغ بنانا چاہتے ہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ناموں سے رسالت کا محافظ بنائے اہل حق کو بیداری اور غلبہ نصیب فرمائے اور دین کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے اہل حق کو اٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے